السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور مزے میں گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے سویٹ ڈیشیز کا موسم شروع ہو گیا ہے اور جی میں آپ کو آج ہم نے سٹرابری ڈیلائٹ بنایا ہے اور بہت بہت مزے دار سٹرابریز اب جانے والی ہیں اور موسم ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہم تھنڈا تھنڈا سٹرابری یا کچھ اور بھی تھنڈا ڈیزرٹ ڈیلائٹ کے کچھ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو آج میں نے جو ہے اپنی ریسپی سے بنایا ہے سٹرابری ڈیلائٹ اور یہ بہت بہت مزیدار ہے اس کی میں نے کتنی ساری لیئرز لگائی ہیں براؤن ہے یلو ہے پنک ہے ریڈ ہے اور اسی طرح سے آپ بھی بنائیں آئیے دیکھتے ہیں ہم جھٹ پڑ کے ہم نے یہ ریسپی کیسے بنایا ہے اچھا میرے پاس کریم جیلی اور تھوڑا سا سیرپ جو ہے وہ بچ گیا تھا تو اس کے ساتھ میرے بنایا ہے ایک موز بنا لیا اس کے اندر کسٹرڈ ایڈ نہیں ہے یہ صرف ہم نے موز بنایا ہے اس کے اوپر جیلی ڈال دی ہے اس کے اوپر ہم نے چنگس ڈالی ہیں سٹرابری کے اور جو ہے تھوڑے سے چنگس ہمارے پاس اور ہیں ہم اس کے اوپر اور پور کر دیں گے ٹھیک ہے تو جی یہ مزیدار سی سٹرابری موز کہلیں اس کو یہ آپ انجوائی کریں بنا کے آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیسے بنایا ہے آج کیا پک رہا ہے بھائی سلمہ فاروق میں سٹرابری ڈیل لائٹ اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں سٹرابری کی سویڈش اور سٹرابری سویڈش بنائیں گے سب سے پہلے میں نے آرہ کپچینیں ڈالی ہے ایک پاو سے تھوڑی سے زیادہ سٹرابریز ہیں ان کو ہم نے پکانے دیا ہے اور اب میں دکھاؤں گی آپ کو کہ ہم دوسرا سٹیک کیا لیتے ہیں ہماری سٹرابریز جو ہیں اچھی سے بوائل ہو رہی ہیں اس کے اندر جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوتا اور سٹرابریز بلکل سوفٹ نہیں ہو جاتی تو ہم جب تک اس کو پکائیں گے جب تک یہ پانی ڈیزولف ہوگا ہماری سٹرابریز بھی ڈیزولف ہو جائیں گے اچھا جی یہاں پر ہم نے ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے ہم نے کسٹڈ بنایا ہے کیونکہ ہمیں تھنڈا کرنا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد کسٹڈ تو سب کو پتا ہے کس طرح سے بنتا ہے تو کسٹڈ میں نے کوئی اتنی وہ نہیں کرا دودھ ڈالا چینی جالی کسٹڈ ڈالا کسٹڈ بن گیا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا گاڑا گاڑا بنایا ہے پتلا پتلا نہیں بنایا تو جی اس کے تھنڈا ہونے کا تھوڑا انتظار کریں گے کہ یہ تھوڑا چل ہو جائے یہ ہی پکانا تھا ایک ہم نے جیم بنایا ہے آہ سٹوبری کا ٹھیک ہے آپ لوگ ویسے ہی اس کو بنا کے اور کسی بوٹل میں بھر لو میش کر کے اتنا زبردست ہے اپنے ناشتے میں استعمال کرو زبردست قسم کا جیم ٹھیک ہے تو جی یہ ہمارا ہو گیا کسٹڈ تیار کسٹڈ میں نے ابھی ڈالا ہے تو میں اس کو پکا رہی ہوں تاکہ یہ کسٹڈ کی ایک عجیف سے سمیل رہ جاتی ہے ایک کچھا پن رہ جاتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو صحیح ہے اب ہو گیا ہے یہ ہم نے سوچ بائیں دس منٹ پکا لیا ہے تو اب میں اس کا فلیم کر رہی ہوں آف اور یہ گاڑا سا ہو گیا ہے مجھے گاڑا ہی چاہیے تھا اور جو میں نے اس دن ٹرائفل بنائی تھی اس کے لئے پتلا چاہیے تھا تو میں نے پتلا کسٹڈ بنایا تھا اس کے لئے گاڑا چاہیے تو گاڑا بنایا ہے تھوڑا سا ایسے سے ہلاوں گی تو یہ پنکھے کے نیچے رکھوں گی اور ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر پہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو ہم نے جیم بنایا ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ ہماری میلٹ ہو جائیں گی اس کی گرمائی سے تو اس کے لئے اس کو ہمارا ٹھنڈا کرنا ضروری ہے یہاں پر ہم نے لیے ہیں یہ بسکٹس ٹھیک ہے یہ سپر بسکٹس ہیں میں نے آپ کو بھی بسکٹس لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ اب کر سکتے ہیں گلوکوز لے لیں کچھ بھی لے لیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو میں نے میں نے دو پیکٹ جیلی کے لیے تھے اس ٹاپڑی کے وہ اس میں میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کی جو سوفٹنس اور اس کی جو ہماری بسکٹ کے اندر جو سوفٹنس آئے گی اور ایک ٹیکچر آئے گا وہ اس جیلی اور بسکٹ کا آئے گا بہت زبرتس کرسٹ بن جائے گا یہ اس کو ساتھ ساتھ پھیلاتے بھی جائیں گے ٹھیک ہے یہ بسکٹ ایک دم سے اس کے ساتھ جو ہے جیلی کے ساتھ جم جائے گا اس لئے میں نے اس کے اندر یہ میری اپنی ریسپی ہے کہیں بھی دیکھ لو آپ کو یہ والی جو ریسپی ہے کہیں نہیں ملے گی میری ریسپی ہے اس دن جو میں نے اورنج کی بنائی تھی وہ بھی میری اپنی ریسپی تھی کیونکہ میں تجربے کرتی ہی رہتی ہوں تھوڑی سی اور ڈالوں گی اس کو میں نے ٹیک ہے تاکہ یہ ہر طرف سے ایک جیسا ہو جائے جب آپ کے اندر بائٹ لیں آپ تو آپ کو ایک جیسا ٹیسٹ آئے ہمارا چوکلیٹ جو ہے یہ بلکل سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی ہم نے کسٹڈ بنایا وہ پور کر دوں گی اس کے اندر یہ ہم نے پور کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے جب تک ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں ایک سویڈ ڈیش ہے دیکھیں اور کام کتنے سارے ہیں سویڈ ڈیش کے ایسی مزے کی نہیں بنتی میناس کرنی پڑتی ہے ہم نے سارا ڈال دیا ہے اس کے اندر میرا ہاف کیجی سے تھوڑا زیادہ دودھ تھا ایک کیجی نہیں تھا جب کراگ ڈیش ہے یہاں پر ہم نے ویپ کی اس میں میں نے تھوڑی شگر ہے اچھا یہ ایٹ کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے وہ جو بنایا تھا میں نے وہ الائدہ ہے اور یہ میرے پاس پیوری رکھے ہوئی ہے جو میں یہ بھی ایٹ کروں گے اس میں بڑی ارام سی جو ہے نا کریم یہ جو ہوئی ارام سے ویپ ہوئی بھی کریم فولڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب کچھ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کریم کو تیار کر لیا ہے اب دکھاتے ہوں ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اب ہمارا کسٹر سیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہیل رہا ہے بٹھ اتنا نہیں اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے جیم بنایا تھا اپنا یہ اس کے اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے ہم نے اپنا جیم ڈال دیا اس کے اوپر اور اس جیم کی لیئر لگا دیں گے اس کو اس طرح سے کر کے بلکل سلو اپنے ہاتھوں سے آپ نے کہ نیچے گوالا جو ہے اس میں مکسنگ نہ ہو تو آپ نے ارام سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جیم سیٹ ہو گیا اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا اور ہے وہ بھی ڈال دیں یہ ہمارا جیم آ گیا ٹھیک ہے اور وہ ہماری جو پیوری بنیوی تھی وہ ہم نے کریم کے ساتھ بنا کے ڈال دی ہے اور کسٹرٹ بنایا ہے اور ایک لیئر ہے جو ہم نے نیچے بسکٹ کی دی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر چار پوشنز بن گئے ابھی اس کے اندر کلر اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا بٹ اس کا کلر مرونش سٹوپ بھی کا بہت بہت پیارا کلر آیا ہوا ہے اب کیا کریں گے ہم اچھا جی ہم نے جو کریم بیٹ کی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے یہاں پر کریم کو ڈیزائننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھو ہمارا جو ہے سٹوپری کسٹرڈی لائٹ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے اس طرح سے اس کو لگا دیا ہے اور یہ جی بلکل زبردست قسم کا جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو نکال کے دکھاتی بھی ہوں اور جی یہ دیکھو یہ بناو گھر والے اتنے زبردست خوش ہوں گے تم لوگوں سے چلو جی مجھے تو اجازت آج آج کا یہ سوڈ ڈیش بن گئی ہے گرمیاں آ گئی ہیں سوڈ ڈیش بھی شروع ہو گئی ہے اور سارے گرمیوں والے کام شروع ہو گئے تو میں چلتی ہوں انشاءاللہ تعالی نیسٹ ڈیش میں آپ لوگوں سے ملوں گی آج کیا پک رہا ہے بھائی سلمہ فاروق سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اللہ حافظ